بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جواب آپ عمران ہاں کی تقریروں سے دیکھ لیں کہ کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے اس کو دس اللہ بندہ وہ کٹھا کر رہے ڈی چوک میں اگر اس کے پاس مطلوبہ لوگ پورے ہوتے تو ایسی عرکت کیوں کرتا تو بڑے افسوس کی بات ہے جو ہمیشہ قانون کی بات کا راگل اپنے والا آج خود وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر لوگوں کے سامنے پوری دنیا کے سامنے مذاق بنا رہا ہے جب عدم اعتماد اس کے سامنے آ گئی ہے تو اس کا سامنہ کرے بجائے کہ وہ لوگوں کو بلائے تو بہت افسوسناک بات ہے ملک کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی باتیں چل رہی آپس میں اتحاد یا آپس میں جون کی کمپرمائز چل رہا ہے یہ الیکشن ہوگا یا یہ اسمبلی اپنی مدد پوری کرے گی سب سے پہلے تو جو اپوزیشن کا جنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عوام دیکھو یہ عوام کی بات لے کے نکل رہی ہے اپوزیشن یہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ اس کو نہل کو ہٹایا جائے تو سب سے جو پہلے اپوزیشن کا جنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حکومت سے نکالا جائے اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی بہتر ہوگا تو اس کو ٹنور پورا ہوگا نہیں ہو سکتا ہوگا تو پھر نئے الیکشن ہوں گے ہماری جماعت کا تو پہلے ہی مطالبہ ہے نئے الیکشن ہونے چاہیے جب تک یہ جو اپنا ایک سنا جا رہا ہے کہ چوزری برادان کو جو نون لے گئے وہ راضی ہو چکی ہے وزارتی اللہ دینے کے لیے آپ کا کیا تدزیہ آپ کس حوالے سے کیا کہیں گے میرے خیال میں یہ اس کو ہٹانے کے لیے اگر کوئی اپوزیشن میں یہ اتفاق ہوا ہے تو چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اپوزیشن میں ساری جماعتیں ہیں صرف ایک ہماری ہماری بات مانی جائے چونکہ دوسری جماعتیں ساتھ ہیں اتفاق رائے سے چاہے کوئی بھی وہ بنتا ہے سی ایم بنتا ہے اس میں سب کا اتفاق ہے اور اس کو ہٹانے کے بعد اپوزیشن ساری دیکھے گی کہ کس کو بنانا ہے اچھا چونکہ یہ امید کی جاری ہے بلکہ اکثر جو سیاستدار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے والا ہے الیکشن ہونے والا ہے یہ فوراں عدم تحجی کے بعد تو کیا سمجھتے ہیں آکے نون لیگ وہی جیسے پہلے تیرہ سیٹیں اس نے ڈسٹرک گجرانوالہ لیگی ایسے ہی ووڈ لے گی نون لیگا تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ پنجاب میں خصوصاً گراب بہت اوپر گیا ہے گجرانوالہ میں ہم نے پہلے ہی ساری سیٹیں جیتی تھی اور الحمدللہ زیادہ مارجن سے جیتے ہیں گیا ہم تحصیل وزیر آباد ہم نے چالیس ہزار کی لیڈ سے جیتی تھی اور مجھے امید ہے کہ اب انشاءاللہ محال امیدوار کی زمانتے ضبط ہوں گی ہم اب کیا امید رکھتے ہیں ایم پی اے یا دوبارہ پھر وہی ایم پی اے آپ کے والے آپ کے والے نہیں میں دیکھیں میں تو ایک پارٹی کارکن ہوں ورکر ہوں میں نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی کہ میں یہ بنوں گا جب پارٹی نے مجھے وائس چیرمن بنا دیا تو الحمدللہ میں میں خوش ہوں اگر اس سے ہاؤ چونکہ جب الیکشن آئیں گے میدوار ضرور بنیں گے اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو ٹکٹ دیں گے نہ سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر ان کے ان کے لیے ووٹ مانگیں گے اچھا ناظرین میرے ساتھ اس وقت رانہ رضوان صاحب بھی موجود ہیں تو ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے جی رانہ صاحب اسلام علیکم جی علیکم اسلام اچھا رانہ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ اس وقت علی پور چٹھا میں ایک سیاسی اوالے سے فگر ہیں تو آپ کے کچھ جو درینہ ساتھی تھے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اب آپ کیا سمجھ تھے کہ اس طرح ہی الیکشن لڑ سکتے ہیں یہاں پہ لوکل سطح پہ جی بالکل انشاءاللہ اس پہلے سے بہتر طریقے سے الیکشن لڑیں گے کیونکہ یہ شخصیات آتی جاتی رہتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ووٹ جو ہے ووٹ بینک پارٹی کا ہے پاکسر مسلم نے گنون کا ووٹ بینک ہے تو جو بھی گنڈیٹ جس کو پارٹی بہتر سمجھے گی ٹکٹ دے گی وہ الیکشن لڑے گا اور ووٹ انشاءاللہ شہر کو اپڑے گا اچھا آپ اس وقت چونکہ یہ وہ نیبر ہوت بن چکے ہیں تو کیا سمجھ چاہیں کہ چونکہ یہ گورنمنٹ اگر چلی جاتی ہے پھر یہ سارا کام ختم ہو جائے گا تو جنرل الیکشن کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے اپنے حلقے میں لیکن یہ بھی تو فیصلہ ہونا باقی ہے جب اناؤنس ہوگا تو اس کے ساتھی تیاری بھی شروع ہو جائے گی اس کے لیے دیر زیادہ نہیں اب آپ زیادہ میں رہا ہے ڈیڑھ سال تو اور ہے نا زیادہ اگر کرتی بھی ہے گورنمنٹ تو ڈیڑھ سال ہے ڈیڑھ سال میں اگر آپ کرون بنائیں گے تو پھر الیکشن لڑا جاتا ہے ہم اپنے پرویس صاحب کی قیادت میں پارٹی کو منظم کر رہے ہیں تنظیم صاحب تقریبا ہمارے سارے حلقے کی جو امکمل ہو چکی ہے جس میں پرویس صاحب نے بڑی منت کی ہے تو بنائدی کام یہی تھا تو مزید ابھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ انشاءاللہ مزید بڑھائیں گے اور الیکشن کی تیاری شروع ہے انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی ناظرین نے اپنے دونوں رہنماؤں کی گفت کو سنی ماشاءاللہ دونوں ہی بڑے سینئر نون لیگ کے رہنماؤں ہیں تو آنے والے وقت میں چونکہ یہاں تو پہلے ہی نون لیگ کا گھڑ اب بھی کہا جا رہا ہے پہلے بھی کہا جاتا تھا اور نون لیگ نے پہلے بھی مدان مارا گجرہ والا میں اور اب بھی جو ہے وہ اسی صورتی حال میں میں تو نہیں کہہ سکتا اسی بات لیکن چونکہ جو آگے نظر آ رہی ہے پوزیشن وہ ایک آہ زیادہ تو ہو سکتی ہے لیکن کام نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ آپ نے دیکھا پچھلا لیکشن بھی دیکھا اس سے پچھلا بھی دیکھا اور وزیر آباد انشاءاللہ نون لیگ کا گھڑ ہے انشاءاللہ ہم ورکر لوگ ہیں اور رانہ رضوان صاحب کے ساتھ مل کے ہم علی پور چٹھا کو پہلے سے زیادہ انشاءاللہ شیر کو لیڈ دلائیں یہ تو آپ کے بڑے پرانے درینہ ساتھی ہیں نا جہاں درینہ اس وقت بھی رانہ نیاز صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو جنس جگہ دے مجھے بھی الیکشن لڑانے والے وہی تھے جی ناظر پاکستان پہندہ بار موسیقی